اسلام علیکم میں نمی نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہوز آج ہم لوگ کرنے والے ہیں منی سو گیمنگ ہیڈفونز کا ریویو جن کو میں نے بائی کیا 2084 کے پرائیس ٹیک کے اندر سب سے پہلے آپ لوگ کو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے جاتا ہوں منی سو کا میبھی آپ لوگ میں سے کچھ لوگوں نے منی سو کے بارے میں پہلے نہ سنا ہو کیونکہ اگر ہم لوگ ہیڈفونز کی بات کرتے ہیں اور منی سو کی بات کرتے ہیں تو یہ جو نام ہے اتنا کوئی فیملیر نہیں ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی برینڈز ہیں جو ٹاپ کے اوپر میری فیورٹ برینڈز ہیں ان میں سے ایک منی سو بھی ہے آپ لوگوں کو میں پروڈیس بتاتا ہوں جو کہ میں اس وقت منی سو کی یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں نے پہلے behind the scene اس لائم کو لازمی طور پر دیکھا ہوگا یہ بھی منی سو سے میں نے بائی کیا تھا اس کے علاوہ یہ جو water bottle ہے یہ بھی میں نے منی سو سے بائی کی تھی اور یہ جو humidity fire ہے یہ بھی میں نے منی سو سے ہی بائی کیا اس وقت جو میں toothpaste اور جو toothpaste use کر رہا ہوں وہ بھی میں نے منی سو سے بائی کیا اور میں نے جو چپل پینیوے اس وقت یہ بھی میں نے منی سو سے ہی بائی کیا اور میں نے جتنی بھی پروڈرس کو ٹیسٹ کیا ہے سب کے اندر جو satisfactory rate ہے وہ میرا تقریبا 98-99% تک ہی رہا ہے کسی قسم کا کوئی بھی issue یا پھر مجھے problem دیکھنے کو نہیں ملی تو آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ منی سو کتنی زیادہ ایک tested brand ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ منی سو کی product category کی بات کرتے ہیں تو یار یہ ہر قسم کی products کو بناتے ہیں بچوں کے toys سے لے کے household کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں میک اپ کی یا پھر آپ جو بھی imagine کر سکتے ہو آپ لوگوں کو منی سو کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا منی سو بیسیکلی ایک Japanese company ہے اور کافی زیادہ worldwide famous پاکستان کے در ان کے stores موجود ہیں لاہور کے اندر موجود ہے اس کا جو بوکس ہے وہ کافی زیادہ simple ہے بوکس کی اوپر کسی قسم کا کوئی بھی model number وغیرہ نہیں لکھا گیا جو packing ہے وہ بھی کافی زیادہ decent ہے کافی elegant طریقے کے ساتھ اس کو بوکس کے اندر پیک کیا گیا ہے سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس color کی تو یار یہ color مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا جس کو میں find out کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ کو اگر اس color کا نام پتا ہے تو آپ لوگ نیچے کمن لازمی طور پر کیجئے گا بات کریں build کی اور اس کے design کی تو in short میں کہوں گا کہ cool elegant اور ایک premium design ہے سمارٹ فونز کی language کے اندر اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو flagship آپ لوگ اس کی build اور design کو کہہ سکتے ہو اس سے پہلے میں نے اس price range کے در 2000 سے لے کے 3000 امن کے 5000 تک بھی headphones کو try کیا ہے مجھے جو quality نظر آئی ہے build کے اندر اور design کے اندر وہ اتنی کوئی خاص impressive نہیں لگی ان کو hold جب آپ کرتے ہو تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2000 کے headphones ہے مطلب overall کافی اچھی build ہے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں speaker والے section کی تو یہاں پر آپ لوگ کو دو different parts نظر آتے ہیں جو speakers ہیں وہ frame کے ساتھ directly طور پر attach نہیں ہے separate ہے اس کی reason یہ ہے کہ جو speakers ہیں وہ تھوڑے بہت move کر سکتے ہیں اپنے آپ کو adjust کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ear کے accordingly جو آواز ہے آپ لوگ کو directly کان کے اندر جائے یہ چیز اب آپ کے لئے comfort کو لے کے کافی زیادہ important ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے frame کی تو اس کا یہ والا جو اوپر والا frame ہے یہ basically metal کا ہے اس کے اندر metal کو use کیا گیا جو کہ again ایک کافی positive چیز ہے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں plastic کے frames کی تو وہ تھوڑی دیر جب آپ لوگ ان کو use کرتے ہو تو وہ lose ہو جاتے ہیں اور جہاں تک بات ہے ان headphones کی grip کی تو grip بھی کافی زیادہ اچھی ہے اتنی کوئی زیادہ strong بھی نہیں ہے کہ جب آپ لوگ ان کو پہنو تو آپ لوگ ان کو الجن ہونے لگ پڑے اور اتنی lose بھی نہیں ہے کہ جب آپ لوگ اپنے head کو move کر اور کسی بھی side کو پر تو وہ گر جائے کافی ایک normal اور well balanced grip ہے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی بھی noise cancellation نہیں ہے جب آپ لوگ ان کو پہنتے ہو تو ان کا جو design ہے جو کہ adjustable design automatically adjust ہو جاتا ہے کیونکہ یہ separate speaker اور frame اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ لوگ کو کشننگ ملتی وہ بھی کافی زیادہ soft ہے تو تھوڑی سی جو isolation surrounding سے وہ definitely ہو ہی جاتی ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں finally ان کی sound کی quality کی تو youtube کی اوپر میں نے جتنی بھی test sound کی quality کو check کرنے کے لیے ان کو try کیا ان headphones کی اوپر سارے کے سارے test کو ان headphones نے pass کر لیا اگر میں بات کرتا ہوں میرے experience کی تو ایک بات جو کہ notice کرنا کافی important ہے کہ جو sound ہوتی ہے different hand freeze کی یا پھر headphones کی وہ different ہوتی ہے different لوگوں کو different جو tunes ہوتی ہیں ان کی جو formation ہوتی وہ پسند آ رہی ہوتی ہے ان کو اگر میں words کے اندر explain کرنا چاہوں تو میں اس طرح کروں گا کہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ cameras کیا کرتے ہیں کہ pictures کی اوپر filters کو لگا دیتے ہیں کچھ cameras کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو raw natural جو pictures ہوتی ہیں وہ provide کرتے ہیں ان کے اندر بھی same یہی scene ہے ان کے اندر جو آواز آتی ہے وہ کافی زیادہ natural آتی ہے آپ لوگ جو instruments ہوتے ہیں ان کو feel کر سکتے ہو کہ کونسا instrument background کو اوپر play ہو رہا ہے کچھ instruments ہوتے ہیں جو کہ lighter play ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی hear کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ work کرو مطلب کہ جو separate sounds ہوتے ہیں وہ clearly طور پر آ رہی ہوتی ہیں اور جہاں تک بات ہے ان کے sound کے full volume کی تو یار وہ اتنا کوئی خاص زیادہ نہیں ہے میری hand free کے competitively ان کی جو full volume ہے وہ کم ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کی volume کو full بھی کر دیتے ہو تو یہ آپ لوگ کو disturb نہیں کرتے بلکہ کافی اچھی feel دیتے ہیں جو ان کے speakers ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت vibrate کر رہے ہوتے ہیں اور ایک important بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ volume کو تیز کرتے ہو تو جو sound ہوتی ہے وہ باہر بھی آ رہی ہوتی ہے مطلب اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا تو وہ بھی سن سکتا ہے کہ آپ لوگ کیا سنتے ہو اب یہ چیز مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں ٹھیک ہے اس چیز کو کیسے analyze کیا جائے کہ کتنی آواز کم آنی چاہیے تو وہ آپ لوگ کوز کو کر سکتے اور جہاں تک بات ہے مائک کی کوالٹی کی تو کافی کمال کی کوالٹی کافی کلیر آواز آتی ہے اگلے بندے کو جو آواز جاری ہوتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گیمنگ کی بھی تو وہ بھی کافی زیادہ اچھی کوالٹی کے اندر جاری ہوتی ہے اور پب جی کی اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تو پب جی کے اندر جو left, right اگر کوئی بندہ پروچ کر رہا ہے جو فائر کے آواز ہوتی وہ بھی ہر سائٹ سے کلیر لی تو پر آ رہی ہوتی ہے میں نے ان کو ٹوٹری تو پر ٹیسٹ کیا ہے میں ایک ویک سے تقریباً ان کو یوز کر رہا ہوں سو یہی تھی وہ ساری بات ہے جو کہ ہم لوگ نے ان ہیڈ فونز کے بارے میں ڈسکس کرنی تھی اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو ان ہیڈ فونز کو لے کے تو آپ لوگ ڈیفنیٹلی نیچے ٹرائے کیا میں کافی دیز سے بائی کرنے کی کوشش جمتا لیکن مجھے کوئی ایڈ فونز پسند نہیں آرہا تھا اوورال کافی ایک پریمیم پروڈک ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ملتی ہے تو آپ لوگ اس کو ڈیفنیٹلی بائی کر سکتے ہو اور جہاں تک بات ہے منیس ہوگی تو آپ لوگوں کو ان کی جو ویب سائٹ ان کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے میں بھی وہاں پر آویلیبل ہوں میں نے ان کو بائی کیا لاہور میں جو ایمپوریم والی برانچ وہاں سے اور ان کی جو پروڈکس ہوتی ہیں وہ موصلی تو اوپر ایک دم آتی ہیں وہ بعد میں ختم ہو جاتی ہیں مطلب کہ ایونکہ انہوں نے بوکس کے اوپر ان ایڈ فونز کا جو موڈل نمبر ہے وہ بھی نہیں لکھا ہوا تو کافی لیمٹیڈ امانٹ کے اندر آتی ہیں اور ساری کی ساری جو پروڈکس ہوتی ہیں وہ ایمپورٹ کی ہوتی ہیں تو بس اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں جانے اس پہلے اگر آپ لوگوں نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے